سلام علیکم ناظرین کشفی نیو سابس میں آپ کو سب کا خیر مکتب میں ہوں آپ کی میزبان ترنم کھانڈے اور اس وقت موجود ہے ہم کانگریس پارٹی کے ہیڈ کا وارٹر اور ہمارے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے نیوڑی الیکچرڈ پریزیڈنٹ وکارو سلوانی آئین سے بات کرے خیر تو سب سے پہلا اگر آپ سے سوال پوچھا جائے جس طرح آزاد صاحب کے پارٹی چھوڑ جانے کے بعد اگر دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی پہ اس کے کس رکھے اثرات دیکھو اثرات تو پڑھیں گے آپ کسی پہ ساری زندگی انویسٹ کرتے رہو گے آپ مانو کہیں کاروبار کھولتے ہو اس پہ انویسٹ کرتے ہو اس میں پینسہ لگاتے ہو زندگی کی ساری کنجی لگاتے ہو اور بعد میں وہ کاروبار کوئی کھا جائے تو نیچرلی آپ کو تو اثر پڑے گا قدرتی بات ہے کانگریس پارٹی نے آزاد صاحب پہ بروسہ کر کے اس کو پوری عمر دیتے رہے اس کو پارلیمنٹ کی پوسٹیں دیتے رہے اس کو جنرل سیکٹری کی پوسٹیں دیتے رہے اس کو یونین منسٹر چوبیس سال بناتے رہے اس کو پی سی سی پریزیڈنٹ بناتے رہے سی ایم بناتے رہے ایک وجود تھا اس کا اور اس کے ساتھ لوگ جڑے تھے جب گلام نے بھی آزاد صاحب پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو نیچرلی کانگریس پارٹی کو تو فرق پڑے گا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کوئی جتنا ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا ایسا کوئی فرق پڑا نہیں کیوں کیوں پڑا نہیں پڑا کیوں کی جو لوگ اس کے ساتھ چلے گئے میں یہ کہوں گا وہ خالی کارتوز ہیں ان کا نام بڑا ہے تاج مہدین صاحب جا کے دیکھو کانشنسی میں حالت کیا ہے اس کی اور دوسرا دار صاحب رشید صاحب دیکھو نا کانشنسی میں لوگوں کا انٹریو دیکھو کیا حالات ہے اب آنے والے چناوں میں پتا چلے گا کہ یہ خالی کارتوز تھے یا بڑے ہوئے کارتوز تھے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری سیکنڈ لائن لیڈرشپ تیار ہے جیسے میں سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھا اور مجھے سونیا گاندی اور راہول گاندی اور کانگریس پارٹی نے کرسی پہ بٹھایا اسی طرح سے ہم سیکنڈ لائن لیڈرشپ لاکہ ان کو ایم ایل اے منسٹر ایم ایل سی کانگریس کے بڑے پات دیں گے اور کشمیر کے لوگ جمہو کشمیر کے لوگ لوگ چاہتے ہی تھے چینج ہو جائے ان لوگوں سے ہم کو چھٹکارہ ملے نئے سونچ والے لوگ آئے پڑے لکھے لوگ آئے آنسٹ لوگ آئے جو اس سسٹم کو چلائیں گے کانگریس پارٹی کبھی ختم ہوتی نہیں ہے کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے ابھی اگر اتار آیا ہے تو انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ چڑھاؤ بھی شروع دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور کانگریس پارٹی کو آگے بڑھائیں گے جس طرح انہوں نے آپ کو الیکٹ کر کے خود پارٹی چھوڑی تو آپ پہ کانگریس پارٹی اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھو یہ وہی بات ہے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے کی ایک اونچے درخت پہ چڑھایا بولا تو میوہ اتار کے لا تو میں نیچے کھاؤں گا میں جب اوپر چڑھا تھا اس نے نیچے سے پیڑ گرا دیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے میرے ساتھ ایسا کوئی ڈسکس اس نے کیا نہیں تو جب کیا نہیں اگر کرتا تو ہم اس کو اچھی سجیشن دیتے کہ آزاد صاحب آپ کو چالیس پچاس سال پارٹی نے دیا ہے اب زندگی کے آخری لمات ہیں آپ اپنے آپ کو عزت رکھو کسی موڈی اور بی جے پی کے جہاں سے میں مت آؤ اور یہ میں آؤ اس کو سجیشن دیتا میں نے پیچھے بھی دے آئے ہیں بہت کافی سجیشن وہ میں آگے خلاصہ کروں گا میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کچھ لوگ جو اس کے گروپ میں تھے ہم نہیں چاہتے تھے پارٹی فارمیشن کیونکہ وہ کافی دیر سے بولتا تھا پارٹی فارمیشن کرنی ہے یہ کل کی بات نہیں ہے وہ ڈیڑھ دو سال سے سوچ رہا ہے پارٹی بناؤں گا سوچ کیا رہا تھا چاہید کہیں سے پریشر تھا پارٹی بنانے کا تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کا ایک ایک کونے میں کارکون دیکھو میں نے پہلے بھی پرسوں کہا جب میں نے عوضہ سنبھالا کشمیر میں میں نے یہ کہا کشمیر میں لے کے ٹنگڈار تک جمہو میں ہر جگہ کانگریس پارٹی کا ورکر دیکھو گے آپ اگر آپ ریجنل پارٹیز کو دیکھو گے یہ کچھ کچھ سیٹوں پہ ہی ہیں لیکن کانگریس پارٹی وہ پارٹی اگر بی جے پی دیکھو گے وہ جمہو کے ہندو بیلٹ تک ہی محدود ہیں لیکن کانگریس ہر جگہ ہے انشاءاللہ اس کو مضبوط اگر کوئی طاقت سے کام کرے گا یہ سب سے نمبر ون پارٹی بن کے اوبرے گی جمہو کشمیر آپ کو نہیں لگتا ان کے چھوٹ جانے سے کوئی کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے دیکھو میں کہاں کہتا ہوں جھٹکا نہیں لگا لیکن جھٹکا چار سو چالیس کا جو میں نے سوچا تھا چار سو چالیس کا نہیں لگا لیکن چھوٹا سا جھٹکا لگا زیادہ بڑا نہیں لگا ان کے مطابق جو ہے کانگریس پارٹی کھالی ٹویٹر ہینڈل پر ہی جو ہے پارٹی کو چلاتی ہے جو کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ اس چیز کو دیکھو اب یہ ٹویٹر جو ہے نئے مادرن سسٹم ہے اگر مجھے بھی اپنی بات کوئی رکھنی ہے جیسے میں پریس کانفرنس نہیں بلا سکتا ہوں لوگوں کے سامنے بات نہیں رکھتا ہوں تو میں اپنے ٹویٹر کے ذریعے اپنی بات کہتا ہوں تو یہ مادرن سسٹم ہے اب تو ہمیں مادرن سسٹم پہ چلنا پڑے گا جیسے ایک منٹ میں عمر عبداللہ صاحب ٹویٹ کرتا ہے تو سارے چھاپ دیتے ہیں پیپرو میں بھی پریس میں بھی آ جاتا ہے تو وہ ایسی چلتا رہے گا ایسا کچھ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے ایک لاس سوال سر اگر دیکھیں تو آزاد صاحب یہ ایلیج کرتے ہیں کہ اگر جو پدمو بوشن دیا گیا جہاں کیرلا اور آسام کے سی ایم کو بھی دیا گیا جس پہ راہل گاندی کا کہنا ہے کہ ان اس چیز کو کانگرس پارٹی کس طرح دیکھتے ہیں ایک طرح کا پریشورائیز ان یہ کر رہا گیا دیکھو میں اس کے بات پہ بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب یہ چھوڑ چھیڑی آپ نے بات یہ ویل ویشرز کو ہی دیا جاتا گرویا بھی دوستوں کے لیے جاتا ہے ایوارڈ بھی دوستوں کو ہی دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا تو یہ تھی ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی کے نیولی الیکٹر پریسیڈنٹ مقار رسول بانی جنرے کشمی نیوز اس کے ساتھ مجھے دیجئے میرے ساتھی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ